اب دیکھئے ایک طرف تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا نسرانی ہو اب عمل کیا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَحْسَتِ النَّسَارَ عَلَىٰ شَيْئِ یہودی کہتے ہیں نسارہ کی کوئی حیثیت نہیں کوئی بنیاد نہیں کوئی جڑ نہیں وَقَالَتِ النَّسَارَ لَحْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْئِ اور نسارہ کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی بنیاد نہیں بے بنیاد لوگ ہیں کوئی حقیقت ان کی حقانیت ہے ہی وَحُمْ يَطْلُونَ الْكِتَاب اور مزہ یہ ہے کہ دونوں ایک کتاب پڑھ رہے ہیں اول ٹیسٹلیمنٹ تو مشترک ہے یہودیوں میں اور عیسائیوں میں یہ بہت اہم نکتہ ہے اور جنید عیسائیت میں جو ایک بہت بڑی طاقت اُبھر رہی ہے امریکہ میں وہ وہ ہے کہ جو یہ عیسائیت کو جیوڈائز کر رہی ہے کیونکہ رومن کیتھولک مذہب جو تھا اس نے تو چونکہ گویا کہ سارا رشتہ توڑ لیا تھا بائیبل سے سارا اختیار پوپ کے ہاتھ میں آ گیا تھا لیکن پروٹیسٹنس نے پھر بائیبل کو قبول کیا اب اس کی منطقی انتہائی ہے کہ اول ٹیسٹلیمنٹ کے اوپر بھی اب ان کی توجہ ہو رہی ہے کہ آخریے بھی تو ہم مانتے ہیں کہ ہماری کتاب ہے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو نظرانداز کیسے کر سکتے ہیں ہم نے جو ایک سیمینار کیا تھا امریکہ میں جس میں ایک یہودی عالم بھی آئے تھے ایک عیسائی بھی آئے تھے اور مسلمانوں کی طرف سے بھی ہمارے ایک ساتھی نے بات کی تھی تو وہاں ایک یہودی عالم نے کہا کہ اس وقت اسرائیل کو سب سے بڑی سپورٹ جو مل رہی ہے وہ ان عیسائیوں سے مل رہی ہے امریکہ میں سے کہ جو اس وقت ایمینجلس کہلاتے ہیں وہاں پر اور جو ایک بڑا فرقہ بن کر اُبر رہے ہیں